جم شیدر میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو دو انگریز پولیس والوں نے ہم سے کہا کہ تم لوگ جماعتوں کو ہم فالو کرتے ہیں تم لوگ چھ مہینے ہیں آٹھ مہینے ہیں دس مہینے سال باہر رہتے ہو تمہاری بی بچوں کی حفاظت کون کرتا ہے تو جنید نے حدیث سنائی ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیرے حفاظت کر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کر جنید نے کہا جو مسلمان اپنی آنکھوں سے دوسری لڑکیوں کو بچائے گا اللہ اس کی لڑکی کی طرف کسی آنکھ کو اٹھنے دے گا آج ہم لوگ ہماری آنکھیں کس کس کو دیکھ رہے ہیں فیس بک وارڈ سیپ کرکٹ میچ فوڈبال مینچ سارا دن آنکھیں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں دیندار کیا بے دیندار لوگ بدنظری کو گناہ ہی نہیں سمجھتے میرے پیاروں اس دنیا میں شراب حرام ہیں بعض جنتی ایسے ہوں گے جنت میں اللہ سے شراب پیئیں گے اس دنیا میں چار شادی ہیں پانچ بھی نہیں ہیں جنت میں لاکھوں بھی بھی ہیں لیکن ایک گناہ جنت میں بھی نہیں ہیں کوئی ہور کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکے گی اور کوئی مرد کسی کو ہور کو نہیں دیکھ سکے گا یہاں تو ساری دیکھیں گے ساری انیورسٹی بدنظری سے بھری کالج بدنظری سے بھری ہسپٹل بدنظری سے بھری آفیسز بدنزی سے بڑے اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے فرشتے کیسے ساتھ ہوں گے ہمارے محلے میں لہور میں ایک نوجوان آیا کہ سعید بھائی ہماری گھر میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں کوئی تعویز دے دیں چور نہ آئے میں نے کہا بھائی اگر چور نے دس تعویز پہنے ہو پھر کیا ہو تو کہا ایسا کریں کوئی دعا بتاتے ہیں میں کہا گھر کے چاروں کونوں پہ جانا آئے تو پرسی دم کرنا چور نہیں آئیں گے وہ صبح آیا اس کا سر بھی پھٹا ہوا ہاتھ بھی ٹوٹا کہا صحیح میں مروا دیا میں نے کہا کیا ہوا کہا اتنی پٹائی کیا چوروں نے زندگی میں کبھی نہیں مکے مارے گنڈے مارے تھوٹے مارے یہ کیا ہوا میں کہا کچھ بھی نہیں ہوا کہتے آپ نے آئیت الکرسی کا نسخہ بتایا تھا میں کہا بتایا تو تھا یہ بتا آئیت الکرسی پڑھ کے کیا کیا تھا سو گئے تھے کہا نہیں ہے کہ نہیں انڈین فلم دیکھئے تھے اس لئے چور پیٹنے آئے تھے ایک لڑکا فجر پڑھ کے حدیث میں آتا ہے جو فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے سارے دن اللہ کی ذمہ داری میں وہ باہر گیا اور لٹ گیا یہ کونسی ذمہ داری ہے جب ذمہ داری ہوگا جب گناہ کبھی نہ نہیں کرے گا جھوٹ بولنے سے فرشتوں کو بدبو آتی ہے اور فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں اس نے اپنے حفاظت کے فرشتے خود بھگا دیئے ریبت کی بھگا دیئے جس گھر میں ریبت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے خالی ہو جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا چاہیے ایک لاکھ دفعہ ایتر پرسی پڑھ لے جس گھر میں ریبت ہوتی ہے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں جس گھر میں ٹی وی چلتا ہے گانے چلتے ہیں یہ اللہ کی ذمہ داری اس کے ساتھ نہیں ہے میرے پیارے دوستوں میں آپ کو چند عمال بتانا چاہتا ہوں فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے اور بہار ملکوں میں جماعتیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ ابھی میرا ایک ساتھی گیا وہ ہمارے دعوت کے کام میں اتنا زیادہ شرح صدر رہی ہیں مجھ سے کہتا جی میں سعودی عرب جا رہا ہوں اور میرے پاس ویزہ حج کا نہیں ہے لیکن میں نے حج کرنا ہے تو میں کیا کروں میں نے کہا تم چلے جاؤ اور تمہیں ایک دعا بتاؤں گا اور میں نے وہ دعا پڑھی ہے اور جب بھی میں انٹر ہوں حالانکہ میں تو اپنے حج کی ویزی پہ جاتا ہوں لیکن چیکنگ ہوتی ہے اس سے بچ میں کہا جب بھی یہ دعا پڑھئے پولیس والے ادھر ادھر ہو گئے ہماری گاڑی نکالی پولیس پر واپس آگئے تم بھی یہ پڑھنا واللہ مجھے فون آیا کہ سعید انور جیسے تم نے کہا تھا میں وہ دعا پڑھتے ہو گیا میری گاڑی آتے ہی پولیس والے ادھر ادھر ہو گئے میری گاڑی نکالی پولیس پر واپس آگئے میری پیاروں سارا قرآن حدیث جس سے بھرا ہے حضرت کاب علیہ بن بارش میں جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ محبہ لینہ والا ہی لینہ اللہ بارش جاں برسا نہیں برسا میرے اوپر نہ برسا ساری جماعت پہ بارشوشویں پہ ایک قطرہ بھی نہیں برسا یہ سارے فائدے ہوں گے فرشتے ساتھ کیسے نہیں پہلا آمن بتاتوں آپ کو حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مسجد کا کھوٹا بن جاتے ہیں کھوٹا بتا ہے کس کو کہتے ہیں ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کا رب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کا رب کو دیکھو ساری جہان کاغم علماء دیو بدل نعنو تبیکل شکر صدقا وخاک بیکر علماء دیو بدل